دیکھو یار لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار احمد بھائی آپ ایمیلی کر کے امریکہ کیوں نہیں چلے گئے آپ پلائب کر کے انگلینڈ کیوں آئے ہیں مجھے پتا تھا کہ ایک دن پاکستان میں انگلینڈ ورسز پاکستان ہونا ہے اور پاکستان نے فائنل کا محول بنا کے نا فائنل میں وہ پیش کروانی ہے نا اپنی تو اس کے بعد مجھے کچھ اچھا فیل کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوگا نا کہ چلو انگلینڈ میں رہتا ہوں تو میرا ملک جیت گیا ہے کہ چلو میرا ہی ملک جیتا ہے میرا پرانا ملک اس لیے ہار گیا کیونکہ نا مجھے لگتا ہے لاہور کے آسمان کے جو تارے ہیں وہ بہت زور سے چمک رہے تھے تو جب بیٹسمن بال اوپر پھینکتا ہے نا تو بال اوپر جا کے لگتا ہے اس سے تارہ ہے لیکن جب وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے نا سے لگتا ہے کہ تارہ ٹوٹ کے نیچے آ رہا تو نیچے جب فیلٹر ہے نا اس کے ہاتھ ٹنڈے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جاتا ہے یا ٹوٹا ہوا تارہ زمین پہ آ رہا ہے میں کیسے پکڑوں اس کو تو ایزی سے ایزی کیچ ڈراؤپ کر دیتے ہیں اب ہاری صرف کیا اپنی کڈنی دے دے مطلب دو تین اس کے کیچ تم نے ڈراؤپ کی ہیں یہ انگلینڈ والوں نے بھی ایک کیچ ایسی ڈراؤپ کی ہے نا مسئلہ آسمان کے اندر ہے میں بتا رہا ہوں مسئلہ کرکٹرز میں نہیں ہے آنکھیں چودھے آ گئی ہیں گلاؤکوما ہو گیا سب کو ان کو گیند کے اردگیز ہیلوز نظر آتے ہیں انے ہو گئے ہیں سارے جب فائنل جیتنا نہیں ہوتا تو فائنل بناتے کیوں یار میں نے تو پہلی کہا دیا تھا کہ دیکھو انگلینڈ والوں کے نا کوئین فوت ہوئی ہے تو جس گھر میں فوت گئی ہوئی ہو آپ ہر چیز ایسی کرتے ہو کہ اس گھر کے میمبر آنا ان کو خوشی ملے تو ہم نے تو کوئین کی تازیت میں ٹروفی ان کو دے دینی تھی میں نے پہلے کل پتا دیا تھا آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ مزاق اڑھا رہے تھے نا میرا وہ جس گھر میں فوت گئی ہوئی ہو تو اردگرد والے ملے والے ساری چاول پکا کے دیکھ پکا کے ان کے گھر بیشتے ہیں تاکہ ان کو خود کوکنگ نہ کرنی پڑے اسی طرح ہم نے ان کے گھر ٹروفی پوچھا دی اہمیں باتیں بنی ہوئی ہیں پاکستانی ٹیم انپریڈکٹیبل انپریڈکٹیبل بھائی پہلے دو اپنا راؤٹ ہو جائیں اس کے پیشے لگ کے تباہ ہو جو کہ میں بتا رہا ہوں جیسے اوپنرز آؤٹ ہوں تو کتابیں کھول لیا کرو ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرو پورا سال ورنہ اینڈ پہ جا کے اگدم سے بوٹیاں لے کے جانی پڑے گی پیپر میں پھر پکڑے جاؤ گے چیٹنگ تو میں کرنے نہیں آتی سی طرح پھر ماں باپ کے بنام ڈب ہو گے ملک بنام ڈب ہو گے پھر زندگی میں بلکل ایسے پرفارم کرو گے جیسے پاکستان مجھے بھی نہیں آ رہی کہ بچارے کیا کہنے خوش دل کو کنسسٹنٹلی چانس دینا چاہتے ہیں لیکن اب کیا کہنے آگے ورلڈ کا بارہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایکسپیرمنٹ کر سکیں نئے لوگ لے کے آئیں گے وہ بھی ٹکیں گے نہیں پھر ہم ان کو بھی کریٹسائز کریں گے کچھ سمجھ یاری تباہ ہو گیا پروپلمیٹک ہاؤس ہولڈ بن گیا ہماری کرکٹ ٹیم ماں باپ اپنی مرضیاں کر کر کے لڑڑ لڑ کے بچوں کو زندگیاں تباہ کر چکے ہیں کیا کریں ہم وہ بچے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں کرکٹ دیکھ دیکھ کے میں باتا رہا ہوں ویسے تو ہم نشہ نہیں کر رہے لیکن کرکٹ ایسا نشہ ہے کہ جو چڑھتا ہے جب تو بڑا مزہ آتا ہے جیسے وہ اترتا ہے اس کا اثر ہم نے اپنر کے ساتھ اپنی امیدیں کچھ زیادہ ہی جوڑ لی ہیں ہمیں اس کریس سے باہر آنا پڑے گا تھوڑا لوجیکلی دیکھنا پڑے گا بھائی دیکھو اوپنر میں سے ایک آدھے بندے کو نیچے آگے کھلنا پڑے گا ورنہ میں ورڈ کپ نہیں دیکھ رہا سی دیسی بات ہے ٹھیک ہے بابا رزوان کی برب نے بنا دی جوڑی لیکن ایک دو دفعہ چالے گئی ٹھیک ہے بہت پوٹینچل ہے لیکن اور یہ میڈل آرڈر کا مسئلہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم ایکسیڈنٹلی جیت جاتے ہیں ہم خوشی میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ گیا بسہ لیبریشن میں لگ جاتے ہیں ہم لانگ ٹام پلاننگ نہیں کرتے خیر میری کس نے سننی ہے میں تو اپنے ویوز کے لیے ریویوز بنائی جا رہا ہوں بنائی جا رہا ہوں ٹائمز ہے کری جا رہا ہوں کری جا رہا ہوں اپنا تو دوخ مجھے ہے مجھے تو وسیم اکرم اور وقار جونس جو کومنٹیٹری باکس میں بیٹھے ہیں کومنٹری کر کر پاغل ہو گئے ان کے ساتھ جو دوسرے ملکوں کے کومنٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے پاکستان کی ٹیم کو نا زلیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ ہاں ہم واقعی زلیل ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں انگریزی میں نا میٹھا میٹھا شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ سب سے میں ان کے جگہ بیٹھا ہوں نا میں اٹھے کر چلا جاؤں میرے سے برداشت ہی نا ہو اتنی شرمندگی کہ مجھے اپنی ہی ملک کی ٹیم کو اتنا زلیل کرنا پڑ رہا ہے انگریزی میں انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے بس کیا کریں یار بابا رازم اینٹیم پیار کرتے ہیں آپ سے پر اس پیار میں جھلسنا نہیں چاہتے اس پیار میں برباد ہونا نہیں چاہتے ہم اس محبت کی پائندگی چاہتے ہیں اپنے محبوب کی ناکامی نہیں چاہتے اس پیار کو میں کیا نام دوں یار خوش دل کو میں کرکٹ کے علاوہ اور کیا کام دوں یار دعائیں میں ان کو صبح و شام دوں یار ان کو تکوں پر جیتنے کا کتنی دفعہ انام دوں یار کتنی دفعہ میں قدرت کو الزام دوں یار بتاؤ میڈل آرڈر کو صحیح کرنے کا کیا دام دوں یار بس پاکستانی ٹیم سے یہی درخواست ہے کہ پلیز ورلڈ کپ میں بہتر انٹینٹ کے ساتھ اور بہتر کنسسٹنسی کے ساتھ آنا ورنہ ادھر نہ آنا یار